آپ دیکھ رہے ہیں ڈین نائٹ نیوز نشپکش اور نیڈر نوشکر میں ہوں بیوک شرما اور اب خبریں وستار سے جون کا مہینہ ہمچل پردیش میں لوگوں کی جان کے لئے آفت بالا بنتا جا رہا ہے اسی مہینے پہلے بیاس ندی میں چوبیس شاتروں کی جان ایک ساتھ جانا اس کے بعد سرمور میں بس درگھٹنا میں گیارہ سیلانیوں کی موت اور پھر شملہ میں ہمچل پت پرواہن نگم کی بس درگھٹنا میں دو لوگوں کی موت ہونا کافی دکھت رہا ہے وہیں ایسی درگھٹناوں میں خاص طور پر ہمچل کی سڑک درگھٹناوں پر سرکار بلکل بھی گمبیر نظر نہیں آ رہی ادھر شملہ بس درگھٹنا کو لے کر اب پرواہن بیوا کی لاپرواہی بھی سامنے آ رہی ہے بدوار کو شملہ کے دھامے میں ہمچل پت پرواہن نگم کی بس کے گہرے خائے میں گر جانے سے بس چالک صحیح دو لوگوں کی جان چلی گئی تھی وہیں بس میں سوار انہیاتریوں کو ایک سو آٹھ ایمبولنس کے ذریعے شملہ کے آئی جی ایم سی اسپتال لے جائے گیا ایچ آر ٹی سی کی یہ بس دھامی سے شملہ جا رہی تھی بس میں وہ لوگ سوار تھے جو روز مرہ دھامی سے شملہ سفر کر کے اپنے کام پر جاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمچل پت پرواہن نگم کی درگھٹنا گرست ہوئی یہ بس کافی لمبے سمیں سے خراب تھی اس کی شرکایت باقاعدہ پرواہن نگم کے عدکاریوں سے بھی کی گئی تھی باوجود اس کے پرواہن نگم کے عدکاریوں نے لوگوں کی شرکایت کو انسونا کر دیا جس کی وجہ سے دو لوگوں کی جان چلی گئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بس کئی بار راستے میں بھی خراب ہو جاتی تھی لیکن پرواہن نگم کے لوگوں کو اس پریشانی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس میں جو اکرہ سے پرشاند لاکھ روات ہوا ہے ہم نے آرین نگم کو کئی بار میں نے خود پرسانوی فرم کر کے بتایا ہے کہ یہ بس ہمیشہ خواب رہتی ہے اس روپے اس کو مک بے جا گا کیونکہ ہماری ایک لوگ بس چلتی ہے اور اس میں اوگر لڑی بہت جا دے روٹی ہے جیسے ہم نے کئی بار پرچاد کے مادلین سے بھی ہمیں ان کو اوڑت رایا ہے کہ یہ بس جو ہے جب تک پرواہن نگم کی اس کو مد بے جے لیکن پرشاند نے اس کو کوئی دیا نہیں دیا پچاسو باری آپ دیکھیں گے آپ پچاسو باری آپ دیکھیں گے آپ پچاسو بار میں جائیے ان کے پاس کیانن کریے پادا کریے اس کی کوئی کمیٹ تھی آئے دن سے ٹائر بینجر ہوتے آئے دن ٹائر بینجر کوئی دن ایسا کھالی نہیں تھا جس دن یہ ٹائر بینجر نہیں ہوتا تھا ابھی چودہ تاریخی باتیں سٹینگ لوگ کے کیا پرولم تھی ہم فرائیڈے کر کے ادھر گرامنوں کے آروپوں کو صوبے کے پریواہن منتری جی ایس بالی درکنار کر رہے ہیں بالی نے حادثے کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی دعویٰ کر دیا کہ بس میں کوئی خرابی تھی ہی نہیں جی ایس بالی نے کہا کہ حادثے کے پیچھے کی اصل وجہ کے لیے ڈی ایم جانچ کے آدیش دے دیا گیا ہیں لوگوں کے ان آروپوں کو پریواہن منتری تک پہنچانے والے میڈیا سے ہی منتری جی آروپوں کی کوپی مانگ رہے ہیں دو جار چھے دو جار پانچ مارڈل ہے اور یہ تقریبن پانچ لاک کلومیٹر چلی ہوئی ہے اس کی پاسنگ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہوئی تھی اور ڈپارٹمنٹل انکواری کے لیے ہم نے کہا ہے ڈی ایم شملہ ہے وہ اس کی انکواری کر کے ہمیں ایک ہفتے کے اندر اندر رپورٹ دیں گے کہ کیا بات ہوئی کیا کارن ہوئے بس ہاں جی بار بار یہ بس نہ ہوئے نہیں وہ بس بس جب اب مجھے کوپی دو اس کی شکیعت کیے کا ادھر اس گھٹنا میں گھائلوں کا حال پوچھنے راجہ کے مکہ منتری ویر بھادر سنگھ بھی آئی جی ایم سی پہنچے ان کے ساتھ ان کی پتنی پرسنگ اور بیٹے وکرمہ دیتیہ سنگھ بھی ساتھ میں تھے اس دوران مکہ منتری نے بھی درگٹنا کی پوری جاج کا بھروسہ دل آیا ہے میں تو ابھی آیا ہوں دورے سے میں معلوم کروں گا کہ ایک سیجن کیوں کر ہوا اس کی ضرور انکوائری ہوگی کہ what was the cause of accident ابھی تو میں جو انجر لوگ ہیں ان کو دیکھنے میں آیا ہوں اور ایک ابھی سیجن سے باقی سب ٹھیک ہے دو کیلے تھوڑی دو کیلے تھوڑی شیملہ سے کیمرامین راجش اور موہد پریم شرما کے ساتھ ویویک شرما ڈے اور نائٹ نیوز سرمور زلہ کے مدارہ گھاٹ میں سولہ جون کے ہوئے بس حادثے میں زلہ اپایک نے پرشاسنک جانچ کے آدھے اشتے دی ہیں جانچ کے لئے ای ڈی ایم ناہن جوتی رانہ کی ادھکشتہ میں ایک چار سدشیہ ٹیم بنائی گئے ہے جو تیس دنوں کے بھیتر اپنی چارچ ریپورٹسوں پر گئی کمیلٹی اس حادثے سے جڑے تمام تحتوں کو سامنے لائے گی بتا دے کہ اس حادثے میں بھی تیرہ لوگوں کی جانے گئی ہیں غور طلبی کی سولہ جون کو رینکوہ پونٹا ساہی مارک پر مدارہ گھاٹ کے اس میپ شردھالوں سے بری بس کھائی میں گر گئے تھی اس حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئے تھی ایس ڈی ایم ناہن جیوتی رانہ نے بتایا کہ شروعاتی دور میں یہ حادثہ چالک کی لاپروہی سے ہوا لگتا ہے انہوں نے بتایا کہ جس سڑک پر یا بس جا رہی تھی یہ سڑک ماتر بیالی سیٹر بسوں کے لئے ہی پاس ہے جبکہ درگٹنا گرست بس باون سیٹر تھی لہٰذا حادثے کے لئے سیدھے طور پر بس چالک ہی ذمہ دار ہے جیوتی رانہ نے بتایا کہ ڈی سی سی روار کے آدیشوں پر انہوں نے اپنی ٹیم کے سیدھسیوں کے ساتھ چانبین شروع کر دی ہے جلد ہی ریپورٹ بنا کر ڈی سی کو سومت دی جائے گی ساتھی انہوں نے کہا کہ حادثے میں غائل سبی لوگوں کو اپچار کے بعد چھٹی دے دی گئی ہے ابھی سولہ جون کو جو رینوکا جی کے سمید بس حادثہ ہوا اس کی جانچ کے لئے میری ادھچتہ میں ایک کمیٹی کا گتھن کیا گیا ہے جس میں میرے ساتھ دی ایس پی صاحب اے ہی میکینیکل رہیں گے اس میں سارے تتھیوں کو جانچ کرنے کے بات ہم تیس دن کے اندر اپنی ریپورٹ سمید کرتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے جو پراثم دستیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو سڑک تھی وہ خراب نہیں چھوٹی ہے سڑک اور وہ اتنی بڑی بس کے لئے نہیں تھی کیونکہ وہ بس تھی 55 سیٹر اور یہ جو سڑکے ہیں چھوٹی جو گرامنگ شیطر کی سڑکے پاس ہی 42 سیٹر کے لئے ہوتی تو وہاں پر وہ بس اب گلتی سے آئی یا کس طرح سے انہیں دیسٹینی وہاں پر لائی پر ہم تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ اتنی چھوٹا موڑ تھا جہاں پر انہوں نے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی وہ اسے وہ نیگوشیٹ ناہن سے ستیش شرما کے ساتھ ویویک شرما ڈے این نائٹ نیوز اس بارے میں زیادہ جانکاری کے لئے بات کرتے ہیں ہمارے ناہن سمواداتا ستیش شرما سے جی ستیش بتائے آج ایک بار پھر اب جاج کے آدیش یہاں پر دے دیے گئے ہیں تیس دنوں کے اندر یا کمیٹی اپنی جو چار سدسیا بنی ہے جاج رپورٹ پیش کرے گی اور تختے کو سامنے لائے گی اب اگر گھٹنا کی بات کرے تو یہاں گھٹنا کو اگر دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے بات سامنے آ رہی ہے کہ سڑکیں یہاں پر چھوٹی ہیں اور باوند سٹر بس تھی اس بجل سے حادثہ ہوا یا کئی اور کارن بھی اس حادثے میں رہے آجی بلکل دیکھیں جو پرشاسن ہے وہ سیدھی طور پر بچہلس پر اس میں جمعہ وار ٹھہرہ رہا ہے کہ سڑک کے وہ بیالی سٹر بس سٹر کے لیے ہی پاس ہے اور یہ جو باون سٹر بس تھی پر کہیں نہ کہیں اس کے لیے پرشاسن کے صاف طور پر جمعہ وار ہے کیونکہ ان سڑکوں پر جانے کے لیے کسی طرح کے کوئی دشاہ سوچکٹین جو ہے یہاں آنے والے شرطانوں پر یہ پرٹکوں کے لیجوے نہیں لگے اگر اس طرح کے سائن وورڈ یہاں لگے ہو تو کہیں نہ کہیں یہ ایسے ہاتھ سکو جائے وہ روکا جا سکتا ہے جی جی ستیش اگر بات کریں یہاں کے یاتا یات مبسطہ کی روڈ کی اگر بات کر لیں تو کافی خراب سٹی یہاں پر بتائی جا رہی ہے لیکن پرشاسن اب ٹھیک رہا سیدھے طور پر بس چالک کے صرف اوڑ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ تو خبر کو موڑنے والی بات ہوگی آجی بلکل سرمور جلہ کہ اگر ہم بات کریں تو یہاں سڑکے جو ہے اس میں پوری طرح سے جو وہ بدحال سٹی میں بات کریں پچھلے ایک سال میں یہاں قریب پانچ بڑے بس حادثے جو ہے ہو چکے جس میں قریب سو سے بھی عدد لوگوں نے اپنی جانے گوائی ہیں باوجود اس کے نہ تو جلہ پرشاسن اور نہ کہ پردیس سرکار ہے وہ جاگ رہی ہے اور یہی کرنے کہ آئے دن بڑے بڑے حادثے جو ہے جس ستیش یہاں پر جس طریقے کی خبر شروعاتی ملی تھی کہ بس کا چیمبر سڑک کے ساتھ ٹکرایا ہے جس وجہ سے بس پلٹی تھی تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے تو پرشاسنک عملہ ہی ذمہ دار ہے یہ جہاں اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جاں یہ دلگٹنا گھٹی ہے مہت صحیح طریقے ہوتا ہے سڑک درست یہ حادثہ رکھ سکتا تھا سڑک کم ہونے کے قرآن جاں بس کا چیمبر نیچے بچ گیا جس طرح بس جاں وہ ریورٹ گیر میں گئی اور اس کو چالک جس سنبھال نہیں پایا تو کہیں نہ کہیں جو بدحال سڑک ہی ہے اس کی لیے جنمیوار ہے جی ستیش تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوار تو یہ تھے ہمارے سنبھالتہ ناہن سے جو بتا رہے تھے کہیں نہ کہیں پشراسن اب اس کا ٹھیک رہا بس چالک پر پھوڑنے پر تولایا حالانکہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے سڑکیں ہیں وہ بھی کافی خستہ حال ہے اور اب بات کر لیتے ہیں منڈی بیاس حادثے کی آج گیارویں دن دو اور شعبوں کو برامت کیا گیا دونے شعبوں کو برامت کرنے کے بعد ان کی شناخت ہو چکی ہے حالانکہ پچھلے پانچ دنوں کے بعد سرچ ابھیان میں جھوٹے جوانوں کو یا سفلتہ ملی ہے ہم اپنے دشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ منڈی بیاس حادثے میں آج گیارویں دن دو اور شعب برامت کیے گیا ہیں دونوں شعبوں کو برامت کرنے کے بعد ان کی شناخت ہو چکی ہے حالانکہ پچھلے پانچ دنوں کے بعد سرچ ابھیان میں جھوٹے جوانوں کو کوئی سفلتہ نہیں ملی تھی لیکن اس کے بعد یہ سفلتہ ملی ہے اور دو شعب آج یہاں پر برامت کیے گیا ہیں پوری جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سنوازتہ آنکش بتائیں جس طریقے سے آج دو شعب یہاں پر برامت ہوئے ان کی شناخت ہو چکی ہے جی آج جو دو شعب برامت ہوئے ہیں ان میں سے ایک کی پہچان ہو گئی ہے پی وی ڈی ترون ہے وہ جو لسٹ میں انیس نمبر پہ ہیں جبکہ دوسرے شعب کی شناخت نہیں ہو پائی ہے جی آنکش آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ان دونوں کا پوسٹ موٹم کر لیا گیا ہے اور کب تک ان کو ان کے حیدر آباد پیترکستان پر بھیجا جائے گا جی دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ایک کی تو جب تک دوسرے شعب کی پہچان نہیں ہوتی ہو سکتا ہے وہ کسی اور ستھانی یوکک کا ہو یا ہو سکتا ہے وہ کئی اس میں ایکسیڈنٹ اور بھی پیچھے ہوئے ہیں کسی پریٹک اور پریٹک کا بھی ہو سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ انہی سٹوڈنٹس میں سے ایک کا ہو تو جب تک دوسرے کی شناخت نہیں ہوتی اسے یہی رکھا جائے گا جب کی پہلے کی جو شناخت ہے وہ پوسٹ شناخت کر کے پوسٹ مارٹم کر کے اسے جو ہے ہیدر آوات بھیجنے کی تیاری کی جاری ہے جی انکوش آپ سے جاننا چاہے گی کہ سرچ آپریشن کا جو دائرہ ہے اب وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے حالانکہ یہاں پر اب جوان جو ہے کم کر دیا گیا ہے تو دائرہ کہاں سے کہاں تک بڑھایا گیا ہے جی جیسے کی آپریشن کا آج گیاروہ دن تھا تو یہ ایک بہت ہی بڑا فیلئر رہا ہے یہاں کوئی بھی آدھنی کو کر نہیں چل پایا ہے صرف تیڈیشنل طریقے سے جو باڈیز نکلی ہیں وہی نکلی ہیں اور جیسا کہ اپیوٹ نے کل پترکار وارتہ میں بھی بتایا تھا کہ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ وہ انتظار کریں شبوں کے پھولنے کا اور اوپر آنے کا اسی پرگریہ میں یہ دو شب آج جو ہیں پھول کر اوپر آئے تھے جنہیں دو باندھ ہے اس کی گیٹ کو دس سے پندرہ سنٹی میٹر آر کھولا گیا ہے جس کے قارن یہ جو پانی ہے آگے ڈیڑھ سو کلومیٹر آگے ایک باندھ آتا ہے پانگ باندھ وہاں تک یہ پانی جاتا ہے تو جو اس کا سرچ کہہ رہی ہے وہ بھی پانگ باندھ تک بڑھا دیا گیا ہے جس کی کل لمبائی لگ بک ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے جی انکوش تمام پانگ جانکارے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو یہ تھے ہمارے سنوالتہ منڈی سے جو بتا رہے تھے کہ اب جو جانج کا دائرہ ہے وہ پانگ باندھ تک یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے حالانکہ جلس تر اب دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اب جو لاشے ہیں ان کو جو باہر آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور جوان یہاں پر کم کر دیا گیا ہے لیکن جو دائرہ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے سبی کے لئے شرکشت سمجھے جانے والے شملہ شہر میں پچھلے کچھ دنوں سے اپرات کا گراف بڑھ گیا ہے تازہ گھٹنا شملہ کے لور بازار علاقے کی ہے جہاں رہنے والا ایک چار سال کا بچہ یوک اچانک گائب ہو گیا اور گھٹنا کے چار دن بیچ جانے کے بعد بھی اب تک شملہ پولیس یوک کی گمشدگی کا سوراک تک نہیں ڈھونڈ پائی ہے ادھر اس گھٹا کے بعد یوک کے ماتا پتا کا رو رو کر برا حال ہے اپنے لگتے زگر کی خیریت کے لئے یوک کے گھر والے سارا سارا دن بھگوان سے پراتھنا کر ان کے ملنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں شملہ کے رہنے والے پنکی اور ونود کمار گپتا کا پچھلے تین دنوں سے اپنے چہتوں سے بچھڑنے کا گم اب ان کے چہروں پر صاف چلک رہا ہے دراصل ان کا چار سال کا بیٹا یوک شنیوار شرام کو اپنے گھر سے کھیلنے کے لئے باہر نکلا لیکن پھر اچانک سے گائب ہو گیا یوک کی ماں اور اس کی دادی کو اسی دن پاس میں ہی ایک جگراتے میں جانا تھا لہٰذا وہ یوک کی تلاش میں گھر کے نزدیک ان کی دکان پر پہنچی لیکن وہاں یوک کے پیتا نے دکان پر یوک کے نا ہونے کی بات کہی اس کے بعد دونوں نے قریب دو گھنٹے تک اپنے بیٹے کی تلاش سمبابت جگہوں پر کرنی شروع کی لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا بیٹے کو کھو دینے سے بیچین ماتا پتہ پولیس تھانے کے اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درس کروائی لیکن اب تین دن بیچ جانے کے بعد بھی یوک کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے ایسے میں یوک کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہے سات وجہ کی بات ہے یہ پھر میں چلی ہی چاہے بنانے دک شاپ کے لیے پھر اتنے میں وہ نکل گیا مجھے پتہ لگا میں نے سوچا باہر کھیل لاؤ گا بس کھیل میں پھر اپنے کام میں کر رہی تھی میں کبھی بلال ہوں گی جاگرڑ میں جانا ہے تیار کرنے کے لیے اس کے بعد بچوں کو بھیجا یوک کی دادی روز بھگوان کے آگے شیس نوا کر اپنے پوتی کی صحیح سلامتی اور اس کے جلد ملنے کی دعائیں مانگ رہی ہے یوک کے پیتا کے بھی اپنے بیٹے کے ناملنے پر چنتہ بڑھتی جا رہی ہے پولیس میں درش رکایت میں یوک کے پیتا نے کہا ہے کہ اس کی کسی سے بھی کوئی رنجش نہیں ہے یوک کے اچانک لاپتا ہو جانے کے بعد سے اس کے پیتا اپنے بل پر بھی اس کی خوش کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے لیکن اب تک اس کا پتا نہ چلنے سے پیتا کی بیچانی بڑھ گئی ہے وہ رو جاتا جاتا ہے دکان بھی نزدیکھی ہے رو جاتے جاتے ہوئے تو یہی تھا کہ چلو بھار کھیل لاؤ گا یا دکان بھی ہوگا بڑھ جب انہوں نے جاگرین کے لیے جانا تھا تو چلو بولا کہ چلو چھا بلا لیتے ہیں پھر جب اس کو دیکھنے گئے تو بھٹ وہ اس سمیں کہیں نہیں ملا ساری بلڈنگ دیکھ لی سارا دکان دیکھ لی سب کچھ دیکھ لی پھر انہوں نے مجھے فون کیا بیسس نے پونے نو وجہ جب پونے نو وجہ فون کیا تو پھر میں نیچے دوڑ کے آیا پورا نمال سے پھر میں نے سب جگہ تلاش کریب شیملہ پولیس کے ہاتھ بھی یوک کے لاپتہ ہونے کے بعد کی ایک دھندلی سی 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 ٹی وی فوٹیج کے علاوہ کوئی بھی سراغ نہیں ہے پولیس اپنے سوتنوں سے یوک کا پتہ لگا رہی ہے لیکن اسے بھی ابھی تک کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے شیملہ کے ایس پی ابشیک دلر کا کہنا ہے کہ سرووچ نیالہ کے ایک نردیش کے مطابق اگر کسی بھی بچے کو لاپتہ ہوئے چوبیس گھنٹے سے زیادہ سمیہ بیچ جائے اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو ایسے میں پولیس کو اپھان کا ماملہ درس کرنا ضروری ہوتا ہے جو کی صدر تھانے نے کیا ہے یہ جو بچہ چلا گیا تھا کہیں پہ اور اس کے بعد ہم نے سرچ آپریشن کیا کافی اور کافی پولیس کے جوان اس میں لگے رہے تھے اور ابھی بھی اس کو سرچ کر رہے ہیں اور جو بجار میں جو کی مارکٹ علاقے سے یہ گیا تھا شملہ میں اس طرح کا یہ ماملہ اپنے آپ میں پہلا ہے وہیں شہر میں ان دنوں آپ رادے گھٹناوں میں بھی اضافہ ہونے سے پہلے سے ہی پولیس کی کرکری ہو رہی ہے اب ایک چار سال کے یوک کو کھوچنے کی چناؤتی شملہ پولیس کے سامنے ہے ڈے اور نائٹ نیوز چینل بھی اپنے درشکوں سے اپیل کرتا ہے اگر آپ کو بھی اس معصوم بچے کے بارے میں پتا چلے تو تدکال شملہ پولیس یا سو نمبر پرشکی سوچ نہ دیں شملہ سے کیمرامین راجش کے ساتھ موہیت پریم شرمہ ڈے اور نائٹ نیوز خبر پر پوری جانکارے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے شملہ سنباداتا موہیت پریم شرمہ جی موہیت بتائیں اتنے دن بیٹھ جانے کے بعد کیا اب تک اس بچے کا کوئی سراغ پولیس کو مل پایا ہے دیکھیں دیکھیں دیکھ آج چار دن ہو گئے ہیں ابھی تک پولیس کے ہاتھ جو ہیں وہ کھالی ہیں اور یہ شملہ میں ایک ایسا معاملہ ہے جو اس سے پہلے اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا سننے کو نہیں ملا اور اب چار دن کے بعد بھی ایک چار سال کا بچہ یک جو ہیں وہ لا پتا ہے اور اس بارے میں پولیس کے پاس ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے وہ کھان ریا ہے اسے کون لے گیا ہے اپنے ساتھ میرا جو یک کے جو گھر والے ہیں ان سے بھی ہماری باتچیت ہوئی ہے اور انہوں نے کسی بھی دشمنی سے انکار کیا ہے اور امید انہیں ابھی تک ہے شملہ پولیس سے کہ انتا بچہ جو ہے وہ پولیس کہیں نہ کہیں سے کھوچ پائے گی لیکن پولیس کے پاس سلحال جو ہے وہ ایک سی سی تی وی پوٹیج ہے جو کی کچھ ہی دوری پر لگا ہوا تھا ان کے گھر سے جہاں وہ بچہ جو ہے وہ اس سی سی تی وی پوٹیج میں جاتے ہوئے کہیں دکھا لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی سراغ شملہ پولیس کے پاس ابھی تک نہیں آیا ہے جسے اس بچے کے بارے میں پتا چلے جی موہیت تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو یہ تھے ہمارے سنوالتا موہیت پریم شرما جو بتا رہے تھے کہ اتنی لمبی قواعد کے بعد بھی اب تک بچے کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے نیمورتی منصور احمد میر نے آج ہیماچر پردیش ہائی کورٹ کے مکہ نیادھیش کے روپ میں شفت لی پردیش کے راجعپال ارمیلا سنگھ نے انہیں پد ایوم گوپنیتا کی شفت لائی میر اس سے پہلے ہائی کورٹ کے کاراوہاک مکہ نیادھیش تھے ان کا شفت گرہنڈ کارکرم راجبھون میں آئی وجد کیا گیا اس موقع پر پردیش سرکار کے علادکاری اور اچھ نیالہ کے سبھی نیادھیش موجود رہے میر کچھ مہینے پہلے ہی پردیش اچھ نیالہ میں کاراوہاک مکہ نیادھیش بنے تھے انہوں نے ویبستہ صدھار میں کئی اہم فیصلے دیئے ہیں چمبہ کا میڈل سکول پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ماتر ایک ٹیچر کے سہارے پر چل رہا ہے جس کارن بچوں کی پڑھائی پر اس کا سیدھا اثر پڑھ رہا ہے اس سمسطہ کو لے کر سکول کمیٹی لگا کا اقدر اچھا یکت سے ملا اور مکہ منتری کو اپایوک کے مادیم سے مانگ پتر سوپا گیا تطہ جل سے جل سکول میں ادھیاپکو کی نکتی کی مانگ کی گئی جہاں ایک اور کیندر و راجہ دونوں سرکاروں دورہ سمیہ سمیہ پر شکشہ کے ایک شیطر میں انیتی کے لیے کئی کارے کی جاتے ہیں لیکن ادھیاپکو کی کمی کے چلتے پردیش و کیندر سرکار دورہ دی جانے والی صوبدائیں بچوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں ایسے ہی معاملہ چمبہ کی میڈل سکول لگا میں بھی دیکھنے کو آیا جہاں پڑھ رہے باسٹ چھاتروں کے لیے صرف ایک ہی ادھیاپک کی نکتی کی گئی ہے اسی سمسے کو لے کر چمبہ کے میڈل سکول لگا کی سکول پر بندن کمیٹی کا ایک دل اپایوک چمبہ سے ملا اس دوران ایس ایم سی کمیٹی دورہ اپایوک کے مادیم سے گیا پن پتر مکہ منتری ہمچل پردیش کو بھیجا گیا جس میں سکول میں ادھیاپکوں کی ترنت نکتی کی مانگی گئی ایک ایٹی ایچر ہے اس کے بروس سے میں پہنٹ ساتر بچوں کا پروشیہ پروباد ہو رہا ہے ہم رکتپادوں کو بھرنے کے لیے یہاں مہودے سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں تضا پرشاشن سے ہم یہی مانگ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان رکتپادوں کو بھارا جائے تاکہ ہمارے بچوں میں پڑھائی کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان نہیں اٹھانا پڑے وہاں پر پہنٹ یا ساتر بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ایک ہی ٹیچر اوبلافت ہے جو کی نون میڈیکل گا ہے اور وہاں پر سنسکرٹ جیسے بچے جو ہیں وہ کیسے پڑھائے جا سکتے ہیں وہاں پر کام سے کام پانچھے کلو میں دوسرے بچے آتے ہیں جو کی آٹھ میں ککش میں پڑھتے ہیں اور ان کے لیے بھی تاک ایک کروڑ پیچھن کے لیے وہ لیکن نہیں آتے ہیں معاملے پر بولتے ہوئے ایس ایم سی سجیسیو نے بتایا کہ سکول میں صرف ایک نون میڈیکل ادھیاپک ہے لیکن سکول میں سنسکرٹ جیسے ویشا بھی ہیں جنہیں وہاں نہیں پڑھا سکتے وہاں سکول کے باسٹھ بچوں کے لیے صرف ایک ادھیاپک کا ہونا بھی کافی نہیں ہے آتے ان کی مانگ ہے کہ سکول میں جلد سے جلد ادھیاپکوں کی نکتی کی جائے تاکہ بچوں کی شکشہ پر کوئی پراب نہ پڑے چمبہ سے پنیت ملوترا کے ساتھ ویویک شرما ڈے ای نائٹ نیوز ناہن میں آج چھاتر سنگٹھن ایس ایف آئی نے فیس پریدی و روسا سسٹم کے ورود میں دھرنا دیا سنگٹھن کے قریب دو درجن کارکارتاؤں نے ناہن کالج پریشر میں وشویدیالہ پرشواسن وہاں پردیش سرکار کے خلاب جم کر ناربازی کی کارکارتاؤں کا کہنا ہے سنگٹھن کے کارکارتاؤں کا کہنا ہے کہ وشویدیالہ پرشواسن کالجوں میں پینتیس فیزدی فیز بڑھانے کی تیاری میں ہے جس کا ایس ایف آئی پرزور ورود کرتی ہے چھاتر سنگٹھن ایس ایف آئی نے چہتاب نہیں دی ہے کہ یدی فیز پریدی کے فیصلے کو سرکار نے جلد واپس نہ لیا تو ایس ایف آئی پردیش بھر کے کالجوں میں آندولن کرے گی روسا سسٹم کا ویرود کرتے ہوئے ایس ایف آئی کارکارتاؤں نے کہا ہے کہ روسا سسٹم کے کارن چھاتروں کی پڑھائی پوری طرح سے بادیت ہو رہی ہے چھاتروں کی پرکشائیں شروع ہونے والی ہیں مگر ابھی تک پچھلی ککشا کے پرنام خوشش نہیں ہوئے ہیں جس سے چھاتر اسمنجس کی ستھیتی میں ہے ایس ایف آئی نے مانگ کی ہے کہ روسا سسٹم کو ترن پرواب سے بند کیا جائے کیونکہ اس سے بھاری پرشانیاں سامنے آ رہی ہیں جو بیشو بیدیلے پرشانس نے پیشلے کل جو میٹنگ ہو نی تھی بیشو بیدیلے کے اندر ای سی کی اس کے اندر بیشو بیدیلے پرشانس نے پرستاو رکھا ہے کہ جو 35% جو بی اے اور بی اے سی بی کوم کی فیس انڈر گریجویٹ کلاسیز میں اس میں 35% فیس بڑھو تری کی جائے گی ایسے بھی اس کا پوری ایمانچل پردیش کے اندر بیروت کر رہی ہے اس کے چلتے آج ہمارا کالیج کے اندر پردرشن ہے اور ہم راجی سرکار سے اور بیشو بیدیلے پرشانس سے مانگ کر رہے ہیں یہ جو فیس بڑھو تری آپ کر رہے ہیں اس سے بہت سارا ایمانچل پردیش کا جو چھاتر سمدھائے ہے وہ گری پریبار سے سمندھ رکھتا ہے مزدور کسان پریبار سے سمندھ رکھتا ہے جن کی آئے اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی مہنگی فیس افورڈ کر سکتے ہیں اور اس مہنگی شکشہ کے چلتے شکشہ لے سکتے ہیں ہمارے کالیجوں کے اندر مول بو سبیدائیں نہیں ہوگی اچھا انسپرسٹرکچر نہیں ہوگا تب تک یہ ضرور سا سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس طرح چاتروں نے اپ کلپتی ایڈی این واجپائی کے خلاب بھی ناربازی کی اور ان کی برخواستگی کی مانگ کی ایس ایف آئی کارکارتاؤں کا کہنا ہے کہ جب سے ایڈی این واجپائی نے ویشو ویدیالے میں کاربار سنبھالا ہے تبی سے لگتار چاتر ورودی نیرنے لیے جا رہے ہیں ناہن سے ستیش شرما کے ساتھ ویویک شرما ڈی ای نائٹ نیوز ہیمارچل سمچار میں اب تک کے لئے بس اتنا ہی ویویک شرما کو دیجئے اجازت نمسکار خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن